پاکستان میں ایک بس کے اندر دھماکہ جس کو پہلے چائنیز حکام نے بم دھماکہ کہا اور پاکستان ابھی تک اس کو ایک حادثہ کلار دے رہا ہے اب چائنیز بھی شاید اپنی لینگویج چینج کر رہے ہیں اس پہ بات چیت ہوگی آج کے تفسرے میں اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان کی بڑھتی پیشرفت اور پورے افغانستان پہ وہ جیسے قبضہ کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات چیت ہوگی اور اس کو ہم جوڑیں گے شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن کی میٹنگ کے ساتھ یہ ہیں آج کے ہمارے سلکتے ہوئے مسئلے بلا تکلف کے تیجیے میں میرے ساتھ آپ دیکھئے گیا اور سنیے گا سب سے پہلے پاکستان میں یہ جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایک بس جو داسو کے مقام پر بلاست کرتی ہوئی ایک دریامے گری اور پہلے چائنیز حکام کی بہت سخت لینگویج تھی انہوں نے اس کو بم بلاست قرار دیا اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس کا صحیح طرح سے تحقیقاتی عمل شروع کیا جائے اور پاکستان کا یہ کہنا کہ یہ ایک حادثہ ہے بس میں ایک ٹیکنیکل خامی ہوئی اب تک کی اطلاعات کے مطابق نو کے قریب چائنیز انجینئر اس بلاست میں ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی پرسنیل کے بھی دو لوگ اور ایک پاکستان کے مزدور اس میں ہلاک ہو چکے ہیں ابھی تک کی یہی خبریں ہیں اس سلسلہ میں جو سچویشن ہے وہ کافی الارمنگ ہے اور چائنہ کے منسٹری کے سپوکس پرسن ہے وہ اس پر کیا کہتے ہیں یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھئے موسیقی فا شن جا دین سیجی زا چن جنگ فان رنیوان شانوان یاوش جنگ اور چینز دو جائے سیجی سیجن جون شنواند جنگ فان با فان رنیوان بیعش آئی دو بیوز آپ واضح طور پر چائنہ کے سپوکس پرسن جو فورن منسٹری کے ہیں آپ ان کو چائنیز میں کہتے سن سکتے ہیں نیچے ٹرانسلیشن تھا جس میں انہوں نے اس کو بم اٹیک کہا شروع میں اب وہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اگر چائنہ کسی بھی مسئلہ پر اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ بہت نپی طلی ہوتی ہے اس میں کوئی سیاسی انصر نہیں ہوتا چونکہ چائنہ میں کوئی سیاسی حکومت نہیں ہوتی وہ ایک ہی حکومت ہے چائنیز کیمنس پارٹی کی اور وہ بہت ہی اپنے پوائنٹ ویو کے مطابق ذمہ داری سے بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بہت ہی سیویر اٹیک تھا چائنیز لوگوں پر پاکستان کے اندر اور چائنہ کو جو انفرمیشن ملی بنیادی طور پر وہ یہی تھی کہ یہ بم اٹیک تھا اور پھر اس کے بعد شاید پاکستان کے کہنے پر چونکہ پاکستان کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل حادثہ تھا ایک ٹیکنیکل خرابی تھی بس کے اندر جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا اور جو وہاں پہ لوگوں نے اس کو دیکھا وہ یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ بس شدید دھماکے کے نتیجہ میں اڑتی ہوئی زمین سے اڑتی ہوئی ایک دریاء میں جا کے گری اور یہ ہے صورتحال اس پہ اب کس طرح کی صورتحال آئندان والے دنوں میں نظر آئے گی یہ ایک الگ بات ہے مگر اب تک کے جو شواہد ہیں جو وہاں سے آنے والی خبریں ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ چائنیز پرسنیل کو بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو اب پاکستانی اس کو شاید کسی طرح سے دبانا چاہتے ہیں اور چائنیز بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو سیکیورٹی ایشیوز کے تحت ہم دبائیں لیکن یہ خبر کیا آنے والے دنوں میں میڈیا آوٹلیٹس میں دب سکے گی یا پھر چائنیز کو یہ کہنا پڑے گا کھل کے کہ ان کی سیکیورٹی کو پاکستان میں بہت سارے خطرات ہیں اور وہ اس بات کا اظہار اندرونے خانہ تو پاکستان کے حکام سے کر ہی رہے ہوں گے لیکن دنیا کو دکھانے کی خاطر عوام کو دکھانے کی خاطر وہ شاید اس کو اب بدلیں اس موقف کو لیکن یہ ایک بارحال بہت ہی افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے جو پاکستان میں ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک ریالٹی بنتی چلی جا رہی ہے کہ طالبان کا قبضہ افغانستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے ایک روز پہلے شنہائی کوپریشن آرگنیزیشن کی میٹنگ ختم ہوئی اور دوسری میٹنگ چل رہی ہے جس میں بھارت کے فارمینسٹر اور پاکستان کے فارمینسٹر بھی شامل ہیں رشیہ چائنہ سینٹل ایشیا کے کنٹریز بھی اس میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے افغانستان پر طالبان کا بڑھتا ہوا قبضہ برطانیہ کے منسٹری آف فارن افیرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ طالبان قابض ہو رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایک ریالٹی ہیں اور بھارت میں رشیہ ایمبیسی کے ڈپٹی چیف نے بھی بھارت کو یہ واضح طور پر کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریالٹی ہے اب طالبان ایک ریالٹی ہے تو اس سلسہ میں رشیہ کے ڈپٹی مشن بھارت میں کیا کہتے ہیں ایک ویڈیو کلپ دیکھئے موسیقا آپ ڈیو کتا ہے موسیقا 事م برکسمنلوک آپ ڈیو کتا ہے انہوں نے ایمبیسی کے منتا ہے انہوں نے افغانستانا کے باترگری خواہ ٹھائی پرانائی اور اس طالب انہوں نے عبادی ایمبسی کیا سکتا ہے واقعتا ہے جو تمام کتا ہے انہوں نے اس میں ایک طالب ایک جنگا یہ ستراولیقا ہے انہوں نے ایک حوال شخصاپ کی اٹھے ایمبیسی کیا طالبان تحرمت آفغانیسٹان کی ہے انٹر آفغان کی قصیت میں تحرمت کی طرف اکنیات کاری طرف اکنیات مجھے تحریف انکلوزیو سب آخری تحریف اکنیات کی تحریف رہے ہیں بھارت میں ریشن ایمبیسی کے ڈپٹی چیف کا یہ کہنا کہ افانستان میں طالبان اب ریالٹی ہیں یہ ایک کھلا میسیج ہے پوری دنیا کے لیے کہ یہی اب ریالٹی ہے یہی بات آہ امریکنز بھی کر رہے ہیں یہی بات برطانوی کہہ رہے ہیں یہی بات یورپین کہہ رہے ہیں یہی بات اب بھارت کو بھی محسوس ہو رہی ہے یہی بات پاکستان بھی کہہ رہا ہے اور سینٹرل ایشیا میں بھی ایک سیچویشن ہے سیچویشن یہ افغانستان میں نورٹھ ایسٹ ہو نورٹھ ہو نورٹھ ویسٹ ہو ساوتھ ہو سبی طرفوں سے طالبان نے گھراؤ کر لیا ہے اور پچھلے دنوں میں طالبان کے سپوکس پرسن کا ایک انٹرویو سلیم صافی جیو نیوز پر سن رہا تھا اس میں انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ اب ہم ڈیفرنڈ انداز میں آ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم وائلنس کی صورت میں نہ آئیں لیکن اگر ہمیں روکا گیا تو ہم پاور کو اپنے ہاتھ میں لیں گے لیکن مستر سوہیل شہین کا یہی کہنا تھا جو طالبان کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے سلیم صافی کے انٹرویو میں واضح طور پر کہا کہ اب نورٹھ ایسٹ نورٹھ نورٹھ ویسٹ ساؤتھ ہر طرف سے جو طالبان کے سپوٹر ہیں وہ خود ہی طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں اور جو طالبان کے سپوٹر نہیں تھے وہ بھی اب طالبان کے سپوٹر بن رہے ہیں اور یہی اب ریالیٹی ہے یہی رشیہ کے جو ڈپٹی آم مشن ہیں وہاں پر ڈھیلی میں انہوں نے یہ بات کہی یہ ایک فیکٹ ہے اور اس وقت بھارت کے فور منسٹر بھی پاکستان کے فور منسٹر بھی سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں سینٹرل ایشیا میں ایک کانفرنس کا اختتام ہو چکا ہے جو شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کی کانفرنس تھی اس کا اختتام ہوا دوسرا جو ہے ایک سپیشل اجلاس سینٹرل ایشیا میں ہی افغانستان کے مسئلہ پر ہو رہا ہے اور اس میں بھی کم و بیش وہی باتیں سامنے آئیں گی جو اب تک سامنے آ رہی ہیں اور اس اجلاس کے بعد افغانستان کی جو سرکار ہے اس کے سپوکس پرسن نے یعنی منسٹری آف فورن افیرز کے ہیڈ نے یعنی فورن منسٹر نے ایک ٹویٹ میں اپنی جو بات کہی پاکستان کے فورن منسٹر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے وہ ٹویٹ میں یہاں پر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بات چیت آگے چلے افغانستان کے فورن منسٹر محمد حنیف اتمار نے واضح طور پر کہا کہ ایمپ نے میکن پر پاکستان فورن منسٹر شاہ محمود قریشی محمدitä لینس آر صورت میں آف سالی زیادہ محمد حنیف کا حانیف اتمار اگلی جو محمد حنیف کا فورن منسٹر افغانستان بھی اپنی hago son کو یہ کہنا کہ میں بھی دلسکشن کیکنال موتی اپنیو میریز اوپ دن کو کادرے صور دی اس پرکپ کے گیر در امیروہ محمد حنیف کا ساتھ باپ دین گورد آب نیروان بھی ایومد پلٹیکل سیٹلمنٹ ان افغانستان محمد حنیف کا یہ کہنا کہ ان کی پاکستان کے فارم منسٹر سے بہت فرینک ڈسکیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے کھل کے بات کیا پاکستان کے ساتھ اس مسئلہ پر کہ کس طرح طالبان ڈریون جو وائلنس ہے اس کو ایوائیڈ کیا جا سکے اس کو بچایا جا سکے افغانستان کو اس سے اور کس طرح ان کی ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان سے کہ وہ جو افغانستان میں پلٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکے اس میں پاکستان کیا قیدار ادا کر سکے یہ ہے محمد حنیف اتمار کا ٹویٹ دیکھئے بات بڑی کلیر ہے میں کئی دنوں سے اس پہ بات کر رہا ہوں اور آنے والے کئی دنوں تک کئی ہفتوں تک اور غالباً کئی مہینوں تک شاید سالوں تک یہ بات ہوتی رہے کہ افغانستان کی موجودہ سرکار جو ابھی تو موجودہ ہے شاید آنے والے دنوں میں وہ موجودہ نہ رہے اس کا سینیریو بدل جائے چونکہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے اور پوری دنیا نے بلینک چیک دے دیا ہے طالبان کو اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سرکار ہے جو اشرف غنی کی سرکار ہے اس سے پہلے حامد کارزائی کی سرکار تھی یہ لوگ طالبان کے خلاف تھے اور طالبان کو کنٹرول کرنے کی باتیں کرتے تھے یہ اب بے بس ہو چکے ہیں اور یہ جو وہاں کی اشرافیہ ہے افغانستان کی جو ایلیٹ ہے وہاں کی یہ بھی طالبان سے زیادہ رسپانسیبل ہیں جو اب افغانستان میں حالات ہیں کیونکہ بیس سالوں میں امریکیوں کا بے تہاشا پیسہ کھانے کے باوجود ان کی امدادیں لینے کے باوجود یہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ افغانستان کو رن کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں بنائی تھی افغانستان میں عملی طور پر کہ یہ افغانستان کو چلا سکتے اب یہ کہنا کہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے میں خود پاکستان کے جو وہاں پہ اثر رسوخ ہیں افغانستان اس کو نہیں جائز سمجھتا وہ اچھا نہیں عمل تھا لیکن یہ بات بھی تہہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی لبرل الیٹ ہے یہ امریکیوں سے اور یورپین سے بلینز ان بلینز ڈالر تو کھا گئے مگر انہوں نے افغانستان میں کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیئے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی کہ اس سے بچا جا سکے جو آج ان کو دن دیکھنا پڑا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی اور یورپین ایک دم سے رات کے اندھیرے میں بھاگ گئے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکی اور یورپین افغانستان میں آئندہ بیس سال بھی رہ لیتے تو اسی طرح ہی ان کو جانا پڑنا تھا کوئی اور سلوشن نہیں تھا چونکہ گراؤنڈ پہ جو غریب آوان ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ اب اپنے فائدہ یا اپنی ریلیف کے لیے دیکھ رہے ہیں طالبان کی طرف طالبان کی جو لینگویج ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ بالکل مختلف انداز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے یہاں پر میں طالبان کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ہاں کمیٹمنٹ ملکتا ہوں کم ہے ٹھائی Exactly میں نے兒گا وہfully بڭی squadرزے ہمیں Track stroان میں گے ہیں میںuriaedی منہ هامی پر پو Promix کمزے 입니다 ٹھائی ڈیوو پوچ شک 2018 ڈیوو ان کنر we had several confrontation with them and we clear them from there and two thousand six hundred ڈائش members surrendered to the قابل administration now they are with them طالبان کے سپوکس پرسن جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ on board ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو پورے اقتدار میں قابض ہو جانے کے بعد ساتھ کسی بھی neighboring country اور regional country کے لیے خطرے کا باعث نہیں بننے دیں گے یہ بڑی clear language ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیسز کے خاتمے کے لیے ہماری بڑی شدید جڑپیں ہو رہی ہیں یعنی جو خلافت والے یعنی extremists ہیں ان کے ساتھ تو طالبان بارحال وہ نہیں ہیں جو پہلے خلافت کو آئیسز کو support کیا کرتے تھے یہ بہت ہی important باتیں ہیں جو انہوں نے press conference میں کی اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی superpowers ان کے ساتھ on board ہیں جیسا کہ ریشن نے کہا کہ یہ ایک reality ہے برطانوی کہہ رہے ہیں یہ ایک reality ہے انہوں نے کہا کہ ہم United States اور regional players اور neighbors کے خلاف کسی قسم کی اپنی جو ہے سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو so called elite تھے جو بیس سال سے rule کر رہے تھے افغانستان کو وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے تھے بڑے بڑے میٹھے بول بولتے تھے عملی طور پر انہوں نے بیس سال بعد بھی افغانستان کی عوام کو جو غریب عوام ہیں ان کو کوئی سہولیات نہیں دیں اب وہ ساری کے ساری غریب عوام طالبان کے ساتھ کھڑی ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کے اپنے افغان فوجی بھی طالبان کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں مارے جائیں گے اور ان elites نے پیسے پہلے بھی کھائیں اور آئندہ بھی کھائیں گے اور ان کی کہانی لگتا ہے اب وہاں پہ ختم ہو چکی ہے اور اسی لیے امریکنز بھی اور یورپین بھی اب طالبان کی حکومت کو ہی بنتا دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے گرین سگنل دے رہے ہیں کہ make your government and we'll see how you would govern اگر کوئی بہت مس کیا تو پھر ہم کوئی بمبارٹمنٹ کر دیں گے یہ ہے سیچویشن آنے والے دنوں میں اب شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اجلاس میں جو انٹرسٹنگ ڈائلاغ ہو رہا ہے اور اس پہ شاہ محمود قریشی کا ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں محمود قریشی نے میسے دے دیا کہ وہاں کی جتنی فورسز ہیں چاہے تالوان ہو چاہے سرکار ہو ان کو بہت ہی ریسپانسیبل ہونا ہوگا اور اس میں وہ صرف پاکستان کی اب بات نہیں کر رہے چونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا کوئی سٹیک نہیں رہا یہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا سٹیک ہے دوہا پیس پروسس کے بعد جس طرح تالوان کو کلین چٹ ملی ہے اس پہ اب دنیا کے کچھ مبصرین کہتے پھریں کہ وہ نکل گئے امریکی جلدبازی میں میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ امریکیوں نے جب بھی نکلنا تھا تھا اسی طرح ہی نکلنا تھا یہی حالاتیں کوئی چینج نہیں ہونی تھی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تالبان کے آ جانے سے کیا فرق پڑے گا تالبان پہلے بھی آئے تھے چار پائیں سال اور پھر وہ دوبارہ آ گئے ہیں تو رہ لیں گے دو چار پائیں سال تو کیا فرق پڑے گا پھر ایلیٹ آ جائیں گے بہت فرق پڑے گا تالبان ایلیٹ کی سرکار کے زمانے میں بھی بلکہ ایلیٹ کی سرکاروں کے زمانے میں بھی فرم حامد کارزائی ٹو اشرف غنی تالبان ہی افغانستان کی ریالیٹی تھے اس لیے کہ ایلیٹ نے کچھ نہیں دیا عوام کو تو پھر عام آدمی تالبان سے ہی اپنی امیدیں مبستہ کرے گا ہو سکتا ہے کہ تالبان سے بھی ان کو کچھ نہ ملے لیکن عام آدمی بچارہ جائے تو جائے کہاں شاہ محمود قریشی کی ایک اور ٹویٹ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر باتشیر کو آگے لے کر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں سٹیبیلٹی ان پیس ان افغانستان has clear bearing on regional security in SEO space as a shared responsibility پاکستان has played its part and facilitating an afghan unled and owned peace process we stand ready to craft deeper partnership with SEO states to reinforce efforts for sustainable peace پاکستان نے اپنا موقف دے دیا اس میں ڈکے چھوپے لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ ہم ہی صرف اب stakeholder نہیں ہیں یہ اب پورا region ہی stakeholder ہے اس میں interesting بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جانے سے پہلے اس کانفرنس میں دوشمبے میں تاجکستان میں جو کانفرنس ہوئی جانے سے ایک دن پہلے کشمیر پہ اپنا موقف دے دیا اس موقف کی وجہ سے کوئی ممکن نہیں ہے کہ بھارت کے فارم منسٹر اور پاکستان کے فارم منسٹر کی کوئی سائیڈ لائن میٹنگ ہو سکے انہوں نے جاتے ہوئے اپنا جو سخت موقف کشمیر پہ دیا شامن قریشی نے وہ بھی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ تھرٹین جولائی کو انہوں نے کہا چودہ جولائی کو یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے سیو میں تیرہ جولائی کو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ایام شہادہ کشمیر پہ طریبات لائنگ خوشی کی کوئی مکنوں کو بنکر بھی چھوڑی کشمیر پہ شامی بن قریشی نائنٹین تھرٹی ون کی کرتے ہیں فورٹی سیون سے بھی پہلے کی بات کشمیر کے پاکستان اور بھارت کے جگڑے شروع ہونے سے پہلے کی بات وہ صرف دوگرہ کو اب بیچ میں لانا چاہتے ہیں دوگرہ کو لٹارنا چاہتے ہیں جو جو مہاراجہ کی سرکار تھی دوگرہ کی وہ سرکار تھی تو اس کو بیچ میں لاتے ہوئے پھر وہ آج کے ساتھ کوٹ انکوٹ انڈین ایٹراسٹیز شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہے کشمیر کا پاکستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے وہ پاکستان کی شامن قریشی ہو امران خان ہو یا اسٹیبلیمنٹ ہو وہ ختم نہیں ہوتا وہ تعلقات ایس سی او ہو جہاں پہ بھارت پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں یا کہاں بھی میٹنگ ہو ان کی تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر آپس میں ان کی سائیڈ لائن کوئی میٹنگ نہیں ہو پاتی آپس میں یہ قریب قریب کھڑے بھی نہیں ہو پاتے آپ یہ پکچر دیکھیں گے سکرین پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی شاہ محمود قریشی بلکل ایکسٹریم ایک طرف ہیں اور جیشنکر جی دوسری طرف کے ایکسٹریم میں ہیں اور بیچ میں دوسرے لیڈر ہیں ان کی کوئی ہینڈشیک کی بھی پکچر سامنے نہیں آئی ہو سکتا ہے اتفاقل ان کا ہینڈشیک ہو گیا ہو مگر ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہم نے کوئی پکچر اسیو کے سمٹ میں نہیں دیکھی اب بھارت افغانستان کے سارے ایشو پہ اپنا آفیشل موقف اسیو میں کیسے پیش کرتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فارم منسٹر بھارت ڈاکٹر جیشنکر کی ایک ٹویٹ اس میں کہا کہ چیلنج ہے کہ ایک ٹویٹ سیریسلی اور سنسیرلی انہوں نے اپنا موقف دیا اس موقف میں ان کا پوائنٹ و ویو یہی تھا کہ جو بھارت کا موقف ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بھارت اگری نہیں کرتا کہ پاکستان جو اس پہ موقف لیتا ہے یا طالبان جو موقف لیتے ہیں تو اس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پھر جیشنکر نے سیریز آف ٹویٹس دیئے ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے اچھی خاصی انویسمنٹ ہے وہاں پہ بیس سالوں سے بھارت نے وہاں پہ اپنے بہت اچھے تعلقات بنائے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سرکاروں کے ساتھ تعلقات بنائیں جو آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے فریکلی اب یہ میں اپنے انیلیسز میں ضرور کھل کے کہوں گا کہ طالبان کو پاکستان سے سپورٹ ضرور ہے مگر یہ والے طالبان جو ہیں یہ پاکستان کی سپورٹ سے اقتدار میں نہیں آئے یہ ایک ریالیٹی ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا یہ آئے ہیں اقتدار میں رشین امریکن یورپین گرین سگنل سے ابھی پورے تو نہیں آئے لیکن یہ جتنا بھی اقتدار میں آ چکے ہیں ان کے ہی گرین سگنل سے آئے ہیں اور آگے بھی جلد کر اگر ان کا اقتدار قابل پہ ہوتا تو ان کے ہی گرین سگنل پہ ہوں گے تو بھارت کے لیے واقعی یہ آہ کنسن ہے بھارت بہرحال یورپین یونین امریکہ کا ایک اچھا ساتھی ہے اب اس سارے عمل میں بھارت کیسے اپنی انٹرسٹ کو وہاں پہ مینٹین کر پائے گا طالبان نے تو کہہ دیا کہ ہم کسی بھی کنٹی کے خلاف نہیں جائیں گے اور اپنی سرزمین کو کسی بھی کنٹی کے خلاف نہیں استعمال ہونے لیں گے بھارت کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کے یہ بات کہہ دی ہے اب آنے والے دنوں میں ہفتوں میں ہم سب کو اندازہ ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور سیچویشن کس طرف جاتی ہے انٹرنیشنل سٹیکھولڈر نئی آنے والی تبدیلیوں میں کیسے آپ نے آپ کو فٹن کرتے ہیں انکلوڈنگ بھارت پاکستان سینٹرل ایشیا چائنا رشیا کے آج کا بیل اتکل لفتہ زیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تا نوٹیفکیشن پٹن